دو دن پورو ماتا کا تھان تھانا چھتر میں دہشت فیلانے کے بعد پولیس نے دو بدماثوں کو گرفتار کیا ہے وہیں دوسرے بدماثوں کی تلاس جاری ہے ساگر کی تلاس جاری ہے جو مکھے آروپی بھی بتایا جا رہا ہے وہیں پولیس نے راکیش اور مالا رام کو گرفتار کیا ہے جو پولیس نے آج ان دونوں بدماثوں کو لے کر روڈ سو کیا روڈ سو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیس انہیں لے کر پیدل سڑک پر نکلی اور جنتا کے بیچ پہنچی اور موقع معاینہ بھی کیا دراصل ماتا کا تھان تھانا چھتر میں دو دن پہلے اوم پرکاس نامک ایک بدماث نے فائرنگ کی فائرنگ شاگر پر کی گئی اسی دوران کچھ دوری پر کھڑے اس کے بھائی راکیش اور مالا رام بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر انہوں نے اوم پرکاس کی اسکورپیو کو کیمپر کی مدد سے توڑا ڈیمپر کی مدد سے بھی اسے ٹکر ماری گئی اور پھر اوم پرکاس کو گیر کر اس پر حملہ بھی کیا گیا اوم پرکاس گھائل ہے جس کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے وہی پولیس نے پورے معاملے کو گمبرتہ سے لیا لوگوں نے ناراضگی جاہر کرتے ہوئے راستہ روک کر پردشن کیا تو پولیس کے عالی آدھیکاری موقع پر پہنچے اور لوگوں کو کہا کہ وہ جلد بدماثوں کو پکڑ لے گی اور ایک نظیر پیس کرے گی اس کے بعد پولیس نے راکیش اور مالا رام کو گرفتار کیا جو فیلال پولیس کی پوستاد میں ہے پولیس آج انہیں موقع میاینہ کروارانے کے لیے ماتا کا تھان سے لے کر نکلی پولیس پیدل ہی انہیں ماتا کا تھان علاقے میں لے کر پہنچی جہاں لوگ ویڈیو بنا رہے تھے جہاں لوگ تعلی بجا کر پولیس کا ابنندن کر رہے تھے تو وہی لوگوں نے پولیس جندہ بات کے نارے بھی لگائے دراصل ان بدوانسوں کے بال بھی لگتا ہے پولیس نے کار دیئے ہیں کیونکہ ان کے بال بالکل کٹے وے نظر آ رہے تھے دیکھئے کس طریقے سے پولیس انہیں لے کر سڑک پر پیدل جا رہی ہے جگہ جگہ لوگوں کا حجوم امڑ رہا تھا لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے تھے لوگوں کو پتا تھا کہ کس طریقے سے ان بدوانسوں نے بدوانسی کی اور اب ان کا کیا حصر ہوا ہے پولیس ایک سٹرونگ میسیج دینا چاہتی ہے کہ بدوانسوں کا یہی حصر ہوتا ہے اب دیکھئے کس طریقے سے پولیس یہاں انہیں لے کر پہنچی اور پھر موقع معاونہ کروایا رہی ہے اور پولیس کے عدیقاری ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں کس طریقے سے کیا واردات کی دیکھئے پولیس کے عدیقاری ان سے بات کر رہے ہیں یہ پوری گھٹنا اس اسطل پر ہوئی تھی اس لیے اس علاقے کا موقع معاونہ کروایا گیا دیکھئے کس طریقے سے لوگ یہاں امڑ پڑے لوگ اپنے موبائل پر ویڈیو بنا رہے تھے لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسی گھٹنا پھر نہ ہو اور بادماسوں کو ایک سٹرونگ میسیج جائے اسی لیے اس طرح کا پولیس نے یہ روڈ سو کیا آپ اسے روڈ سو کہہ سکتے ہیں یا موقع معاونہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہیں وہ آپ کی مرجی لیکن پولیس نے ایک سٹرونگ میسیج ان بادماسوں کو دیا ہے اگر کوئی دوسرا بادماس بھی بادماسی کرنے کی سوچ رہا ہے تو پہلے اس کو دیکھ لیں کہ بادماسوں کا کیا حصر ہوتا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ امڑ رہے تھے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کہہ رہے تھے تو جوتپور پولیس نے آج ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے بادماسوں کو کہ وہ اب بادماسی اس سہر میں سوئی کارن نہیں کریں گے تو ایک روڈ سو کی طرح آدیس انہیں ماتا کا تھان علاقے میں لے کر پہنچی دیکھیں کس طریقے سے لوگ امڑ رہے تھے انہیں دیکھنے کے لیے پیچھے باغ رہے تھے جوتپور پولیس جند آباد کے نارے لگا رہے تھے چلیے آپ کو سناتے ہیں ایسی پی راجندر تیوہ کرکو کی وہ اس پورے معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سنیے ایسی پی منڈور راجندر دیوہ کرکو وہ کیا کہتے ہیں سر بادماسوں کو سڑک پر لے کر نکلی ہے جوتپور پولیس آج کیا کار بھائی ہوئی سندر میں ابھی دو دن پہلے ماتا کا تھان چورائے پہ دو گینگ جو بجری آنن اس کے عویت کام میں لگے ہوئے تھے اس کے مطلب پہ چکڑا ہوا تھا اس میں ایک ٹرکڑ میں دو اپیوکٹ مالا رام بھو راکی سڑک ہوئے تھے آج ان سے کچنا اس طرح کی موقع تستیق کروانے کی لے کر دیئے چونکہ آس پاس کے ایریا میں ان کے پر بہت زیادہ آکروز تھا تو اترک جام تاں گلائے لے کر وہاں موقع تستیق کروانے کی لے ٹھیک ہے ٹھیک